یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا ایک سوال بک ٹیوبر بننے کے تعلق سے ہے بک ٹیوبنگ کرنا کیسا ہے یعنی ہوتا اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ کتابیں پڑھ کے موٹیویشنل سٹوری اس کے اندر بناتے ہیں یا پھر کتاب پڑھ کر اس کی سمری آپ کے آگے پیش کرتے ہیں کہ فلان کتاب کے اندر اس رائٹر نے یہ کہا اور اس کے اندر موٹیویشنل سٹوری بہت ساری ہوتی ہیں تو اس طریقے کا کنٹینٹ اس کی ویڈیو بنانا کیا ہے دیکھیں اگر جو سٹوریز آپ بیان کر رہے ہیں جو بک پڑھ کر آپ لوگوں کو یا جز بک کا ریویو دے رہے ہیں اگر وہ باتیں بالکل درست ہیں اور لوگوں کے نفع اور فائدے کی ہیں اگرچہ اس کا تعلق شریعت یا اسلام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن بہت ظاہر خلاف شریعت اس میں کوئی کوفر شرک نہیں ہے لیکن اس سے کوئی اچھی نصیحت ملتی ہے بھلے وہ رائٹر انگریز ہو یا کوئی بھی اس سے بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر وہ موٹیویشنل سٹوری ہے اس کے اندر کوئی بزنس کے سکسس آئیڈیاز ہیں یا لائف اسٹائل کے کچھ رولز ہیں یا کوئی ایسی اس کے اندر سائیکلوجیو کی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس سے ظاہری طور سے آدمی کو فائدہ یا موٹیویٹ ہو سکتا ہے یا کچھ جانکاری اس کی بڑھ سکتی ہے یا کسی چیزوں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے مثال کے طور پر جانوروں کے بارے میں جانکاری فلفروٹوں کے بارے میں جانکاری اور وہ شرعی طور سے بھی غلط اگر نہیں ہے تو اس طرح بک ٹیوینگ کرنا کتاب پڑھ کر اس کا ریویو یہ سمری بتانے یہ درست ہے اس بارے میں ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں باقی اصول جو ایک رہے گا وہ فنڈمنٹل اصول تو رہے گا کہ خلاف شریعت اس میں کوئی ایسی کفریہ شرک کے بارے میں پڑھ جانے کے بارے میں یا کفریہ شرک کے اندر مقتلہ ہو جانے کے بارے میں کوئی چیزیں بیان نہ کی گئی ہیں اس طرح کی سٹوری یا بک ٹیوبنگ کی جا سکتی ہے اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیس ایم ایس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو سپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا